کھانے والا ضعیف ہے یا بہت کمزور ہے اور یہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا تو اب اس کو یاد نہ دلائے کہ اس کو اللہ کھلا رہا ہے کہ میرا بندہ ہے اس نے حمد کی ہے اور میری رضا کے لیے اس نے روزہ رکھ لیا ہے چلے اس کو کھلا دو یہ اللہ تعالی اس کو کھلا دیتا ہے پھلا دیتا ہے اور روزہ بھی پورا ہو جاتا ہے کہ بھول کر کھانے پھینے سے روزہ جاتا نہیں یہ اس کی رحمت کتنی بڑی ہے قدام ہے اس کا تو یہ کہ روزہ رکھنے کے بعد گناہ سے ہی اگر وہ غصہ ٹوٹا نہ تو اس کے لیے تو مقصود جہنم کا دروازہ ہے تو یہ غصے والے لوگ بیچارے لڑا ہی کرتے ہیں وقت آسلینے چڑھاتے ہیں یعنی روزہ ہو یا نہ ہو یہ لڑنا اور ٹرافک جام ہوتی ہے نا تو ٹرافک جام ہو تو اس وقت صبر کرنا چاہیے صبر کر کے عجر کمنے کے مواقعے میں سے ایک یہ گولڈن چانت ہے سنری موقع ہے کیوں ٹرافک جام ہوئے اب آپ کے بڑھ بڑھ کرنے سے کیا روڈ کھل جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اب بعض وقت بولتے ہیں بھائی چلوے رستہ دے تو وہ بیچارہ اگر شریف آدم ہو لگا ہے بھائی جان وہ آگے سے جام ہے بولتے ہیں ہاں وہ شریف لوگ ہوتا ہے آگے اور اگر وہ بھی باپ کا باپ ہے تو وہ بھی پھر جواب ایسا دیتا ہے کہ یہ بھی یاد کرتا ہے تو آگے اصل ٹرافک جام ہوتی ہے کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ بھری روڈ پر وہ ٹرافک جام کریں بیچارہ خود بھنسا ہوا ہوتا تو آپ کو کیا راستہ دے گئی ہے تو اس کو بولیں گے اس کو برا بولیں گے وہ ٹرافک نظام کو برا بلا بولیں گے وہ سڑکے تنگ ہیں تو فٹ پات نہیں ہے تو ادھر زیبرا کراسنگ نہیں ہے تو ادھر یہ نہیں ہے اب سب تجھے ہی معلوم تھا تو تو وزیر بن جاتا لیں اور ان ساروں کا آگے آنے کیوں دیا تو سنبھال لیں تو یہ ساری پنچات اس کو ہوتی ہے جس کی گاڑی پس گئی یہ پنچات کرتا ہے کہ اس کے ششے بند ہے اندر میں ایسی چلنا ہے اس کے ششے بند ہے دو آدمی اندر بیٹے ہوئے یہ تین بیٹھ کے پنچات کر رہے ہیں ان کی یورت نہیں ہے اب یہ تینوں کار کے اندر بیٹھے ایسی چل رہا ہے لیکن متینوں اب وہ رو رو اس کو گیبت اس کی چگلی اس کو گالیاں اس کو بڑا اور آخر ان کو پتہ جلد ہے کہ یہ ازان ہو گئی مغرب کی ان کا روڈہ روڈ پہ ہی نکل گیا تو زیادہ خود ساتھا ہوگا کباب سموزے سے مارے گئے اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے